موسیقی اسلام علیکم ویورز ای ڈریس ڈیزائن آئیڈیاز میں ہم ٹروزر کا ایک بہت سٹائلیش اور لیٹیسٹ ڈیزائن بنائیں گے تو اس کی لیے ہمیں سب سے پہلے کچھ چھوٹی چھوٹی سٹریپس چاہیے ان سٹریپس کو میں نے دو کلرز میں یہ سٹریپس میں نے لی ہیں ایک ٹروزر کا کلر ہے اور ایک کنٹراسٹ میں جو میں نے کلر لیا ہے سکن کلر کنٹراسٹ میں کار لیا ہوں اس کے ساتھ ان سٹریپس کی جو لیند اور ویڈز سٹریپس ہے وہ 2.5 انچیز ہے یعنی کہ اس کا جتنی ان کی لمبائی ہے اس کا ہاف میں نے اس کی چوڑائی لی ہے سکن کلرز میں سٹریپس میں نے کٹ کی ہیں اور ایک ٹروزر کے کلر کی سٹریپس میں نے لی ہیں اور ان یہ جو سکن کلر کی سٹریپس ہیں ان کی ایک سائٹ بالکل پلین ہے اور ایک سائٹ پہ جو ہے وہ پرنٹیڈ ہے پرنٹس ہیں اس کے تو جو پرنٹیڈ سائٹ سائٹ ہے اس کو پہلے ہم اندر کی طرف راگ اس طرح سٹیچنگ کریں گے اور سلائیاں لگائیں گے سائٹ سے اور پھر جب ہم ان کو سیدھا کریں گے تو جو سکن کلر کی کپڑے کی سیدھی سائٹ ہے شائننگ والی سائٹ ہے وہ سامنے آ جائے گی اس طرح سے آپ تمام سٹریپس جو ہیں ان کو آپ سلائی کر کے جوڑ لیجئے ایک آپ نے سکن کلر کی جو کنٹراسٹ ہے وہ سٹریپ لینی ہے اور ایک آپ نے ٹروزر کا جو کلر ہے میرا ٹروزر جو ہے یہ محرون کلر کا ہے تو ایک سٹریپ جو ہے وہ لینی ہے اور اس طرح سے تمام سٹریپس کو آپس میں جوڑ لینا ہے ٹوٹل آپ نے اس طرح سے ٹوینٹی سٹریپس ریڈی کرنی ہے ڈبل جو ہیں ان کو جب ہم ریڈی کریں گے تو ہمارے پاس یہ ٹوینٹی سٹریپس ہونی چاہیے ٹین ہم نے ٹروزر کی رائٹ سائٹ پہ یوز کرنی ہے اور ٹین ہم نے لیفٹ سائٹ پہ یوز کرنی ہے ابھی آپ ان کو کٹ کر کے سب کو سیپرٹ کر لیں ابھی آپ نے جو سلائی لگائی ہے اس کو ہم اندر کر دیں گے اور جو ان سٹریپس کی نیٹ سائٹ ہے اس کو ہم باہر کریں گے ان تمام سٹریپس کو آپ اچھی طرح سے پریس کر لیں اور پریس کر کے تو جو سلائی ہے اس کو بٹھانا ہے آپ نے اور پھر اس کے اوپر ہم ایک ڈبل سلائی لگائیں گے ہے اس طرح سے تمام سٹریپس کو آپ اچھی طرح سے پریس کر لیں اس سلائی کے لے آپ نے بلکل کارنر پہ ایک ایک اور سلائی لگانی ہے تمام سٹریپس کے اوپر آپ نے جو سلائی لگائی ہے پہلے اس کو اندر کر کے اسی کے اوپر نیٹ سائٹ پہ tungst ایک ایک اور ڈبل سالی ہم نے لگانی ہے یہ بلکل آپ نے cảُٹر پہ سلائی لگانی ہے یہ Belly اس طرح سے اتمام سٹریپس کے اوپر ڈبل سلائی ہم نے لگا لی ہے اور بھی آپ ان تمام سٹریپس کو کٹ کر کے سیپرٹ کر لیں اور آپ ابھی جو ٹروزر کے اوپر میں ڈیزائنگ بناؤں گی اس کے لیے ایک مزید جو ہے وہ بڑی سٹریپ ہم نے لینی ہے اور اس سٹریپ کو ہم نے سینٹر میں سے کٹ کر لینا ہے اور ایک سٹریپ ٹروزر کی رائٹ سائیڈ کے لیے اور ایک لیفٹ کے لیے ہم نے لیڈی کر لینی ہے اور نیچے سے جیسے پانچے کی فولڈنگ کرتے ہیں ہم نے اس سٹریپ کو فولڈ کر لینا ہے یہ دونوں سٹریپس میں نے فولڈ کر لی ہیں ان کو سلائی لگا لی ہے ابھی جو ہم نے چھوٹی سٹریپس بنائی تھی ان کو ہم نے اس طرح سے ان سٹریپس کے اوپر سٹیچ کرنا ہے آپ ان تمام سٹریپس کو بڑی والی جو سٹریپس ابھی ہم بنا رہے ہیں ان کو بھی آپ سینٹر میں سے پریس کر کے ایک کریز بنا لیں اور جو چھوٹی سٹریپس بنائی ہیں جو ڈبل پٹیاں ہم نے جوڑی ہیں ان کو بھی آپ اچھی طرح سے پریس کر کے ایک بلکل ان کے سینٹر میں آپ کریز بنا لیں پھر آپ کی تمام جو سٹریپس ہیں وہ سیکوینس کے ساتھ سیٹ ہوں گی اور ان کا جو ڈیزائن ہے وہ بہت ہی نیٹ اور ساف ڈیزائن بنے گا آپ کا دیکھیں میں نے تمام سٹریپس کو سینٹر میں سے پریس کر کے ایک کریز بنا لی ہے ابھی ون بائی ون ہم ان کو اٹیش کرتے جائیں گے جیسے ایک سٹریپ میں نے رکھی ہے اس کے اوپر آپ نے دوسری سٹریپ جب رکھیں گے تو ون انچ یا ون انچ سے ایک یا دو پوائنٹ کم آپ کا گیپ ہونا چاہیے جو آپ ابھی سٹریپس ان کے اوپر اٹیش کر رہے ہیں ہر سٹریپ کو جب آپ ایک سٹریپ اٹیش کر لیتے ہیں تو دوسری سٹریپ کو آپ آلموسٹ ون انچ کا آپ گیپ رکھیں یا آپ اس سے تھوڑا سا کم گیپ رکھیں اور سیکوینس کے ساتھ آپ تمام سٹریپ کو ایک ایک پٹی کے اوپر اٹیش کریں پہلے میں رائٹ سائیڈ والا پانچہ جو ہے اس کی ڈیزائننگ ریڈی کر رہی ہوں تو ٹین جو چھوٹی سٹریپس بنائی ہیں ٹین سٹریپ میں ایک سائیڈ کی ڈیزائننگ کے لیے یوز کروں گی اور ٹین سٹریپ میں دوسری سائیڈ کی ڈیزائننگ کے لیے یوز کروں گی ایسے آپ نے تمام سٹریپ میں برابر گیپ رکھیں تو سینٹر میں آپ نے سلائیڈ لگا کے ان کو بڑی والی سٹریپ کے اوپر جوڑ لینا ہے جو سکین کلر کا کنٹراسٹ ہم نے کیا ہے جب آپ یہ والی سلائیڈ لگائیں گے جوڑیں گے تو ان کی ڈیریکشن نیچے ہونی چاہیے ابھی آپ اس طرح سے کارنر کی سلائیڈ لگائیں گے جو آپ نے چھوٹی سٹریپس لگائی ہیں ہر سٹریپ کو آپ اس طرح سے اوپر والی سائیڈ پر فولڈ کرتے جائیں گے اور اس کے اوپر آپ سلائیڈ لگاتے جائیں گے اس طرح سے تمام سٹریپس کو آپ نے اوپر کی طرف فولڈ کرتے جانا ہے اور ان کے اوپر آپ نے سلائیڈ لگاتے جانا ہے ابھی ایک سائیڈ کی سلائی ہماری کمپلیٹ ہوگی ہے ابھی بلکل اسی میتھڈ سے آپ نے دوسری سائیڈ پر بھی ان کو اوپر کی طرف موڑتے جانا ہے اور آپ نے کارنر پر ایک سلائیڈ لگانی ہے یہ جو ابھی ہم موڑ کے سلائیڈ لگا رہے ہیں ان اماری سٹریپس کا روح اوپر کی طرف ہونا چاہیے دونوں سائیڈوں سے ان کا روح آپ نے اوپر کی طرف کر کے سلائیڈ لگانی ہے ابھی ہم نے یہ دونوں ڈیزائننگ جو ہیں پانچے کی رائٹ اور لیفٹ سائیڈ یہ ہم نے ریڈی کر لی ہے ابھی آپ نے اپنا ٹروزر لینا ہے اور ٹروزر کے پانچے کو بھی آپ نے جتنا مارجن آپ نے فولڈنگ کے لیے چھوڑا تھا آپ اتنا فولڈ کر لیں اور پھر آپ نے کپڑے کے دو بڑے پیس لینے ہیں اور یہ ہمارے پانچے کی سینٹر والی سائیڈ ہے تو سینٹر سے آپ نے اس ڈیزائننگ کو راکے میئرمنٹ کرنی ہے اس کی کہ آپ کو کتنا گیپ سینٹر میں چاہیے ہوگا ہم نے ٹروزر کو سینٹر سے کتنا کٹ کرنا ہے یہ جو ہم نے ڈیزائننگ بنائی ہے اس کے اوپر جو ایکسٹرا کپڑا تھا اس کو میں نے کٹ کر دیا ہے ابھی ہم اس کی میئرمنٹ کریں گے فور انچیز جو ہے ہمیں چھوڑائی چاہیے ہوگی یہ فور پوائنٹ فائنچیز ہے تو ہمیں فور پوائنٹ چھوڑائی چاہیے اور جو لمبائی اس کی چاہیے وہ ٹین انچیز ہے ابھی ہم نے ٹروزر کے پانچے کے سینٹر میں مارکنگ کرنی ہے ہم نے بلکل سینٹر میں مارکنگ کرنی ہے جتنا ہمیں سینٹر میں گیپ چاہیے ہوگا ڈیزائننگ کے لیے ہم اوپر ایک ایکسٹرا کپڑائز کے رکھ کے اور اس کو ہم اندر کی طرف فورڈ کر لیں گے اور سینٹر میں ہم گیپ بنا لیں گے جتنا بھی گیپ ہمیں چاہیے ہم اتنا ہی گیپ رکھیں گے اس کو آپ نے بہت احتیاط سے میئرمنٹ کرنی ہے اس کی کہ جو آپ سینٹر میں گیپ بنا رہے ہیں وہ زیادہ بڑا نہیں بننا چاہیے وہ بلکل آپ کی ڈیزائننگ کے اہن مطابق ہونا چاہیے اس کی لیندھ اور ویڈز کی آپ مارکنگ کر لیں اتنا آپ نے ہول بنانا ہے سینٹر میں جس میں ہماری ڈیزائننگ ایزی لی اڈجسٹ ہو جائے اور فکس ہو جائے ابھی ہم نے یہ مارکنگ کر لی ہے ابھی اس کے اوپر ہم سلائل لگائیں گے اب پین اپ کر لیں جو آپ ایکسٹرا پیس لگا رہے ہیں اس کو آپ اچھی طرح سے پین اپ کر کے فکس کر لیں اور پھر جو مارکنگ کی ہے اس کے بلکل اوپر آپ نے سلائل لگانی ہے اور جیسے ہم کمیز کا گلہ بناتے ہیں تو کپڑے کو اندر کی طرح فولڈ کر دیتے ہیں بلکل اسی طرح اس کو ہم نے اندر کی طرح فولڈ کر دینا ہے ابھی دیکھیں ہمیں جتنا گیپ سینٹر میں چاہیے تھا جو مارکنگ کی تھی بلکل اس کے اوپر اوپر سے سلائل لگا لی ہے ابھی پینس کو ریموو کر دیں اور سینٹر میں سے ایکسٹرا کپڑا آپ کٹ کر دیں چھوٹے چھوٹے کٹس لگا رہے ہیں ابھی یہ جو ہم نے ایکسٹرا پیس لگایا ہے جس کے اوپر ہم نے سلائل لگائی ہے اس کو آپ اندر کی طرح فولڈ کر دیں اور اس طرح کر کے اچھی طرح سے اس کو پریس کر کے بٹھا لیں اس کو اس طرح کر کے اچھی طرح سے اندر کی طرف پیٹھا لیں اور پھر آپ اگر چاہیں تو اس پہ مشین کی سلائل لگا لیں کارنر پہ اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ترپائی کر لیں اس پیس کو فولڈنگ کر کے اس کو بلکل نیٹ اور صاف آپ نے ریڈی کرنا ہے اور اس پہ فولڈنگ کر کے آپ نے یا ترپائی کر لینی ہے یا مشین کی سلائل لگا لینی ہے اگر یہ کپڑا تھوڑا ایکسٹرا ہے تو آپ اس کو کٹ کر دیں اب یہ ہمارے پانچے کا جو گیپ ہے جس کے سینٹر میں ہم نے اپنی ڈیزائننگ کو اٹیج کرنا ہے بہت ہی پرفیکٹ اور نیٹ جو ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے ابھی ہم نے جو ڈیزائننگ بنائی ہے اس ڈیزائننگ کو ہم نے اس کے اندر اڈجسٹ کرنا ہے آپ اس کو پروپر سیٹ کر کے رکھئے اور آپ ابھی اس کے کارنر پہ ایک ایک سلائل لگا لیں گے تو آپ کی جو ڈیزائننگ ہے وہ ریڈی ہو جائے گی آپ اس کو پین اپ کر لیں تاکہ ایزی لی جو ہے وہ آپ اس کو اٹیج کر سکیں ٹروزر کے اوپر اس کے بعد اگر آپ پرلز اگر اٹیج کرنا چاہتے ہیں پرلز کی پوری ایک اگر آپ پروپر لائن اٹیج کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اگر آپ کوئی ڈیزائننگ والے بٹنز بغیر اٹیج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اٹیج کر سکتے ہیں اگر آپ ون بائی وان ایک موٹی لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں تو کچھ بھی آپ کی چوائس پر لگا کرتا ہے جو آپ کو پسند ہے وہ آپ اس ڈیزائننگ کے اوپر لگا سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس کی ساری سائیڈوں میں سلائل لگا لیجئے جہاں سے آپ سمجھ رہے ہیں کوئی تھوڑی بہت جھول آ رہی ہے یا آپ کی سرائی جو ہے وہ راف لگ رہی ہے وہاں سے آپ مشین کا پاؤں پر اٹھا کے کپڑے کو اڈجسٹ کیجئے اور پھر آپ دوبارہ سرائی لگائیے ابھی یہ دیکھئے کتنا پیارا ہمارا اور نیٹ اور سٹائلیش ہمارا ٹوزر ڈیزائن جو ہے یہ ریڈیو کیا ہے ابھی آپ تمام پنز کو ریموو کر دیجئے اور آپ اس کے سینٹر میں اپنی چوائس کے مطابق جو بھی بٹنز یا موٹی وغیرہ لگانا چاہتے ہیں وہ لگا دیجئے تو آپ کے ٹوزر کا جو ڈیزائن ہے وہ ریڈیو گیا ہے تو ویورز آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کیجئے تاکہ تمامیوں نوٹیفیکیشنز آپ لوگوں کو مل سکیں اور میں نے پراپر آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ انسٹرکشنز کو فالو کر کے تو ایزی لی اپنے لیے اس طرح کا ٹروزر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں یہ ڈیزائننگ آپ کر سکتے ہیں آپ اس طرح کے ڈیزائن کو ٹروزر کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ سلیلز وغیرہ کے لیے بھی یہ ڈیزائننگ کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ نیک ڈیزائننگ بنانا چاہتے ہیں اس طرح سے تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں ایک ڈیزائن کو فالو کر کے تو آپ اپنے ڈریس کے اوپر کہیں بھی اس کی ڈیزائننگ بنا سکتے ہیں آپ کی چوائس پیٹی پین کرتا ہے